السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں میں سب دوست خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے دوستوں آپ لوگوں کا در گریٹ ٹھنکر میں دوستوں آج ہم آپ لوگوں کے لئے لیکم آئے ہیں سٹوری آف حسین شہید سہرہ وردہ کی تو دوستوں آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پرس کر دینا اور ویڈیو کو جتنا اس کے دوستوں سے شیئر کر دینا تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں بنگالی شہید شاہد حسین شہر اردو سے ہروردہ آٹھ ستمبر انیس سو بیانوے پانچ ستمبر برس ایر پاکو ہند میں ایک بنگالی انیس سو ترے سٹھ بیریسٹر اور سیاستدان تھے وہ بنگال کے وزیر آزم انیس سو چھتالیس انیس سو سنتالیس اور پاکستان کے وزیر آزم انیس سو چھپن انیس سو ستاون کے اہدوں پر فائز رہے پاکستان میں سر ہروردہ کو ملک کے بانی سیاستدانوں میں سے ایک کے طور پر قابل احترام سمجھا جاتا ہے بنگالہ بنگالہ دیش میں وہ ہروردے کو بنگالہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب رحمان کے سرپرست کے طور پر پیاد کیا جاتا ہے ہندوستان میں وہ بہت متنازہ ہوئے اور انیس سو چھتالیس کے قلق قلق قتلوں کے لئے ذمہ دار ٹھہرائے گئے سر ہروردے بریٹش بنگال کے ممتاز مسلم خاندانوں میں سے ایک تھا ان کے والد سر زاہد سروردے بنگال میں ہائی کوٹ کے جج تھے سروردے نے اکسفارڈ میں قانون کی تعلیم حاصل کی ہندوستان واپس آنے کے بعد وہ انیس سو بیس کی رہائی میں قلق 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 بطور ٹری ڈیوش نین لیڈر ہندوستان نے آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے وہ شروع میں سراج پارٹی سے واپستہ تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولت اختیار کی اور بنگال پر بنگال پرا پرانشل مسلم لیگ بی پی ایم ایل کے رہنماؤں میں سے ایک بن گئے سرحر وردہ انیس سو سینتیس میں بنگال قانون ساتھ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے انیس سو چھتالیس میں سرحر وردہ نے بی پی ایم ایل کی قیادت میں صبح عام انتخابات میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی انہوں نے تقسیم ہند تک بنگال کے آخر وزیر آزم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ایک آزاد ریاست بنگال بنانے اور عظیم قتل کو روکنے میں ناکام کی تجویز کے لیے ان کی پریمری شب قابل ذکر تھی مسلم لیگ کے رہنمہ محمد علی جنا نے ایک آزاد بنگال کی حمایت کی کانگریس پارٹی نے اس کی سخت مخالفت کی انیس سو سنتالیس میں بنگال اسمبلی نے علاقے کی تقسیم کے حق میں ووٹ دیا سرورد تقسیم کے بعد اپنے بیمار والد کی خدمت میں اپنے خاندان کی جائدات کا انتظام کرنے کے لیے مختصر طور پر ہندوستان میں رہے آخر کار وہ پاکستان چلے گئے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستو ساتھ اللہ حافظ